اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ازنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پلس ایٹنی جنریشن جیسے جیسے لڑکیوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ان کی ویڈیو بھی گٹھتی جا رہی ہے اس وقت عرب امراض میں ایک عورت کا جسم خریدنا بالکل کوڑیوں کے دام ٹکوں کے دام ہو چکا ہے آپ کو جگہ جگہ پہ ان کے بزنس کارڈ آپ کو نیچے روڈ پہ پڑھے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ بھی ایک دو تعداد میں نہیں ہزاروں کے تعداد میں یہ ایک ایسا مافیا ہے ایک ایسا ایک یعنی کہ خوض سے بنے ہوئے لوگ تھے اچھا ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے یہ لوگ رات کو یارم بٹے کے بعد جب سب بزنس بند ہو جاتے ہیں اوپ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بزنس کارڈ جوتے ہیں اس طرح یعنی سے شادیوں میں آپ لوگ نوٹ دیکھتے ہیں نوٹ جیس طرح پھینکے جاتے ہیں اس طرح سے کارڈ ہر دکان کے آگے پھینکے جاتے ہیں یعنی کہ ہزاروں کے تعداد سے یعنی ہر آپ کو دکان کے آگے ہر آپ کو بزنس ایریا کے آگے یعنی روڈ پہ آپ کو ہر دکان کے آگے دس دس کارڈ آپ کو پڑے میں نظر آئیں گے اور وہاں پہ بقائدہ یعنی کہ لڑکیوں کے تصویر اگی ہوتی ہے شاید کسی موڈل کی ہوتی ہے لیکن جب آپ اس پہ فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی دس درم کی ہے پناہ لڑکی پندرہ دیرم کی ہے اچھی لڑکی یعنی پچاس دیرم تاکہ یعنی پچاس لڑکی کی جسم خریدنا اتنا سستا کیوں ہو گیا ہے یعنی کہ اگر ایک لڑکی نے اپنی طلب پوری کرنی ہے ایک لڑکی نے اپنی نیٹس کو پوری کرنا ہے تو اللہ تعالی نے جو ہمارے اسلام میں شادی جو رکھی ہے تو وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی اگر واقعی مجبور ہے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں ہمارے پاس بہت سے ویز ہیں اپنا پیٹ پالے کے لیے صرف جسم فروشی ہی حل نہیں ہے ہر مسئلے کا موسی شادی شمیدہ لڑکیاں اس میں یعنی جس کو طلاق ہو چکی ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں اور موسی ازاد آدھ سے یعنی کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے نا اس میں ینگ لڑکیاں ہیں بہت کم ایسی لڑکیاں ہیں جو طلاق کے ہفتہ ہوں گی اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کو کام کر لیں یعنی کہ یہاں پہ دبائی میں تو بہت سی اپورچولیٹیز ہیں آپ کو ریسپشن میں آپ کو ماز میں سیلز میں گارنمنٹس میں بوتیکس میں سیلونز میں کئی پہ بھی آپ کو جوبز مل سکتی ہیں لیکن یہ لڑکیاں اپنی جسم کو بیچ رہی ہیں بہت ہی سستے داموں بہت ہی سستے داموں بیچ رہی ہیں اور بہت سے جنریشن خراب ہو چکی ہے سچی میں کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگ ہیں شادی شدہ لوگ بھی ہیں وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے یعنی کہ یہاں تک کہ ایسے ہو گئے کہ بڑے سے بڑے بسنس مین لوگ یعنی اس پر ڈوب چکے ہیں پیسے یعنی کہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی چل رہی ہوگی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو کارز کارز نظر آ رہے ہیں بقیتہ میں آپ کو نزی سے کر کے بھی دکھا رہا ہوں نمبر میں اس لئے ہائیڈ نہیں کر رہا کہ کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میں چیز بتا رہا ہوں واقعی یہ چیز ہے کہ نہیں ہے اگر یوئی کے گورنمنٹ اس چیز پر پابلدی لگاتی ہے تو ویڈن گوڈ نہیں تو یہاں ان کی اپنی جنریشن تو چلو خیر ہے ہم تو بار کے آئے ہوئے ہیں لیکن ان کی اپنی جنریشن خراب ہو جائے گی ان کی اپنی نسلیں برباد ہو جائیں گی یعنی کہ اس ملک میں شادی کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور لوگ جسم فروشی پر زیادہ آ جائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کینڈلی سبسکرائب کرتے ہیں میرا چینل اور اللہ حافظ